بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سبسکرائبز کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے تمام معزز دوستوں بھائیوں میری ماں اور بہنوں اس دور میں انسان نے بہت ترقی کر لی ہے یہاں تک کہ چاند تک چلا گیا اور لوہے کو ہوا میں اڑا دیا اور لوہے کو ہی پانیوں کی تہوں تک پہنچا دیا اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ طرح طرح کی مشینریوں بنا دی ہیں اور اپنے جتنے بھی کام ہیں جو ہاتھوں سے ہوا کرتے تھے کسی دور میں وہ سارے کے سارے کام انسان اب مشینریوں سے لے رہا ہے ان سارے کاموں کو مشینریوں سے لے رہا ہے تو اس کے جہاں پہ اتنی زیادہ افادیت ہے کہ انسان کو بڑا سکون مل گیا راحت مل گی زیادہ مشاکت نہیں کرنے پڑتی ساتھ ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ایک نقصان کی طرف لے کے جا رہی ہیں اور وہ نقصان کیا ہے کہ ہماری صحت اس طرح کی نہیں رہی ہماری خوراکیں اس طرح کی نہیں رہی بلکہ ترہ ترہ کی ملاوٹ ان چیزوں کے اندر آ گئی ہے اور ترہ ترہ کی جو مذر اثرات ہیں وہ ہماری خوراک کے اندر آ گئے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان مذر اثرات والی یا کیمیکل والی چیزوں کو کھاتے ہیں تو ہم ہماری صحت ٹھیک نہیں رہ پاتی ہم ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسی لئے اس دور میں کئی ایسی بیماریاں سننے میں آ رہی ہیں کہ جن کا کبھی نام ہی نہیں سنا تھا یا جس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بیماری بھی ہوتی ہے کچھ ترہ ترہ کی بیماریاں لگی ہیں آج انسان کو اور کوئی گھر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو آج جس گھر کی داستان اٹھا کے آپ پڑھ لیں تو ہر گھر کے اندر سارے نہیں تو کم از کم چار پانچ افراد تو لازمی کسی نہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہیں اور وہ بیماری ایسی ہے کہ اس سے جان چھوٹ ہی نہیں رہی کہ دن بہ دن وہ بیماری بڑھتی جاری ہے بڑھتی جاری ہے بڑھتی جاری ہے اور یہ روگ اس مریض کو اندر ہی اندر سے ختم کرتا جارہا ہے کہ اتنی محلق قسم کی بیماریاں لگ گئیں تو آج اس سیشن میں ہم آپ کو جو وظیفہ بتائیں گے وہ تمام تر جتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں ان سے صحت مندی کا اور ان سے شفاہ حاصل کرنے کا وظیفہ ہے کہ اگر اس وظیفے کا توجہ اور دھیان سے ہم کر لیں گے تو اگر کسی کو برین ٹیومر ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر کسی کی بینائی کا مسئلہ ہے یا قوت سماعت کا مسئلہ ہے تو وہ اللہ پاک حل فرما دے گا اور اسی طرح اگر کسی کو دل کی بیماریاں ہیں تو اللہ اس کے دل کی بیماریوں کو دور کر دے گا اور اگر کوئی بہن بھائی اپنے میدے کی تکلیف میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو سکون پات سکتا ہے تو وہ اس دل کی میدے کی بیماریوں سے بھی نجات پا لے گا اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہن بھائی مسانے کی کمزوری ہے مسانے کی بیماریوں میں مبتلا ہے تو الحمدللہ جسم میں جتنی بھی قسم کی بیماریاں ہیں یہاں تک کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی ایڈز میں مبتلا ہو گیا ہے تو اللہ پاک نے اس وظیفے میں ایسی شفا رکھی ہے کہ جو یہ وظیفہ کرے گا یا جو بہن یہ وظیفہ کرے گی تو اللہ پاک اس کو اس بیماری سے شفا نصیب فرما دیں گے وظیفہ انتہائی آسان ہے اور زیادہ وقت بھی اس کے لئے درکار نہیں لیکن شرائط کے ساتھ کرنا ہے اور شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کامل ہو اور اللہ کی قدرت پہ پورا یقین ہو کہ میری بیماری چاہے جتنی مرضی بڑی ہے لیکن میرے اللہ کی طاقت اور میرے اللہ کی قدرت کے آگے بلکل چھوٹی ہے اللہ اپنے ایک عمر کن فیہ کون سے اس بیماری کو دور کر دیں گے اس یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں وظیفہ انتہائی آسان ہے رمضان المبارک کا آخری جمعہ جس کو جمعہ تلویدہ کہتے ہیں اس میں کسی بھی وقت میں آپ نے دو نفل پڑھنے ہیں کہ وہ وقت مکرو نہ ہو جس میں آپ دو نفل پڑھ سکتے ہو اس وقت میں دو رکعت نفل ادا کرنے ہیں آپ نے اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے کوشش کریں کہ دو زانوں ہی بیٹھے رہیں اگر تکلیف ہو رہی ہے دو زانوں بیٹھنے میں تو پھر آپ جس حیت میں بھی بیٹھ جائیں چاہے کرسی پہ بیٹھے ہوں چاہے جہاں نماز پہ بیٹھے ہوں لیکن قبلہ رخ ہو کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اول آخر تین تین دفعہ دروشری پڑھنا ہے پھر پہلے گیارہ دفعہ سورة القدر پڑھنی ہے پھر گیارہ دفعہ سورة علم نشرح لکسدرک یہ سورت پڑھنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے اللہ کے ہاں دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ میری جو بیماری ہے یہ تیری قدرت کے آگے تیری طاقت کے آگے انتہائی چھوٹی ہے اور تُو بڑا ہے اور تیری قدرت بڑی ہے تُو میری اس بیماری کو دور فرما دیں تو انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک آپ کو ہر بڑی سے بڑی بیماری سے شفا نصیب فرما دیں گے تو ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں بھی کوئی اگر افراد بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے ان کی ساری بیماریوں کو دور فرما دیں اور ہمارے جتنے حاضرین ہیں سامعین ہیں ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں اللہ پاک سب کی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ہر بیماری کو دور فرما دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آخر میں پیارے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامیک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارا چینل اسلامیک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن حاصل ہو سکے شکریہ